اسلام علیکم دوستہ میں شاہدہ پرون حاضروں ایک اور نیرے سپی کے ساتھ فرنٹس آج ہم بنائیں گے دہی والے بہتی تیسٹی بہتی یمی آلو جسے آپ پوری پراتھے روٹی چاول کسی کے بھی ساتھ کھائیں آپ کو بہتی مزہ آنے والا ہے تو چلیے فرنٹس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں دہی کے آلو بنانے کے لیے یہاں پر میں نے دس سے گیارہ پیس آلو کے لیے ہیں اور اسے چھیل لیا ہے اور اسے اس شیب میں میں نے کٹ کے رکھا ہے اچھے سے واش کر کے تو یہاں پر میں نے یہ کوکر گیس پر رکھ دیا ہے اور یہ سارے جتنے آلو میں نے کٹ کے رکھے تھے اسے اس کوکر میں ایٹ کر دیا ہے اور اب اس میں میں نے ایک لیٹر کے قریب پانی اس میں ایٹ کیا ہے اور ساتھی میں ایک چمچ بھر کے نمک ایٹ کیا ہے تو یہاں پہ کوکر میں میں نے ڈھککن لگا دیا اور اس میں ایک سے دو سیٹی لے لیں گے کہ آلو اچھے سے گل جائے اور اب اسی کے ساتھ میں نے یہاں پر یہ بول لے لیا ہے اور اس میں ایک کب بھر کے دہی ایڈ کیا ہے دہی کو اچھے سے پھیٹ لیا ہے تو دہی کو پھیٹنے کے بعد میں نے یہاں پر دو سے دھائی چھوٹے چمچ بھر کے اس میں دھنیا پاوڈر ایڈ کیا ہے اور اسی کے ساتھ ایک ٹی سپون بھر کے میں نے کاشمیری لائل ملچ کا پاوڈر اس میں ایڈ کیا ہے آپ سیمپل ریڈ چلی پاوڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اسے کلر بہت اچھا آتا ہے اور یہاں پر میں نے آدھا چھوٹا چمچ بھر کے ہلدی پاوڈر ایڈ کیا ہے اور ساتھی میں آدھا چھوٹا چمچ میں نے اس میں گرم مسالہ پاوڈر ایڈ کیا ہے تو سبھی مسالوں کو یہاں پر اچھے سے دہی میں مکس کر لیا ہے تو مسالوں کو مکس کرنے کے بعد یہاں پر دہی ہمارا اچھے سے تیار ہو چکا ہے اور اسی بیچ آلو بھی اچھے سے بھائل ہو گئے تھے تو میں نے اسے ایک پلیٹ میں باہر نکال لیا ہے اور اس میں میں نے تھوڑا سا لال ملچ کا پاوڈر ایڈ کیا ہے دو سے تین پنچ اور ساتھی میں میں نے یہاں پر آدھا چھوٹا چمچ ہلدی پاوڈر اس میں ایڈ کیا ہے تو ہلدی اور ملچ کو ڈالنے کے بعد اسے آلو کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہاں پر توے میں یہ تیل رکھ دیا تھا گیس میں میں نے تو تیل کافی اچھے سے گرم ہو گیا ہے تو جو یہ بائل آلو تھے اسے میں اس میں تل لیا ہے اور یہ دیکھئے فرنس یہاں پر ہمارے آلو کافی اچھے سے تل گئے ہیں اور اس میں جو ہلدی پاوڈر ایڈ کیا تھا اسے آلو کا کلر بھی کافی اچھا ہو گیا ہے تو سبھی آلو یہاں پر اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں اور اسے میں نے ایک پلیٹ میں نکال کے باہر رکھ لیا ہے اور آلو کو ٹھٹا ہونے کے لیے میں نے رکھ دیا ہے تو اب اس کے بعد میں نے یہ بھگونا گیس پر رکھ دیا ہے اور اس میں تین سے چار چمچ سرسو کا تل ایڈ کیا ہے اور ساتھی میں دو میڈیم سائز کے پیاز تھوڑا باریک کٹ لیے تھے اور تھوڑا سا دھنیا پتی ہے اور چار سے پانچ ہری ملچ ہے ملچ آپ اپنے ٹیس کے حساب سے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں تو تل یہاں پر اچھے سے گرام ہو گیا تھا تو میں نے یہاں پر یہ پیاز اس میں تل میں ایڈ کر دی ہے اور تھوڑا سا پیاز کو ہلکا سا ٹرانسپیرنٹ کریں گے اور سوری فرنس میں اس میں زیرا پہلے ہی مجھے ایڈ کرنا تھا میں ڈالنا بول گئی تو میں نے اب یہاں پر آدھا چمچ اس میں زیرا ایڈ کیا ہے اور اسی کے ساتھ جو ہری ملچ ابھی آپ کو میں نے دکھائی تھی اسے بھی اس میں ڈال دیا ہے بیس سے کٹ کے میں نے اسے ڈالا ہے آپ باری کٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ پیاز زیرا اور ہری ملچ کافی اچھے سے فرائے ہو گئے ہیں پیاز کا بھی کلار ہلکا سا چینج ہو گیا ہے تو میں نے یہاں پر دو چمچ بھار کے لیسون ادھا کا پیسٹ اس میں ایڈ کیا ہے پیسٹ اور سبھی مسالوں کو اچھے سے بھون لیا ہے تھوڑا سا ہم اسے بھون لیں گے تو یہاں پہ تین سے چار منٹ تک کہ میں نے اچھے سے لیسون ادھا کو اور سبھی چیزوں کو بھون لیا ہے اس کا کچھا پن لیسون ادھا کا نکل گیا ہے تو جو دہی کو ابھی میں نے بنا کے رکھا تھا اس کو اس میں ایڈ کیا ہے دہی میں سارے مسالے میں نے پہلے ہی ایڈ کر دیئے تھے تو فلیم کو میں نے آف کر کے اس میں دہی ڈالا ہے اور آپ بھی اس بات کا دھیان رکھئے گا کیونکہ آن فلیم میں دہی ڈالنے سے دہی پھڑ سکتا ہے تو یہاں پہ سبھی چیزیں میں نے اس بھگونے میں ایڈ کر دی ہوں اور اب اس کو ہم اچھے سے اس مسالے کو بھون لیں گے دہی کو بھون لیں گے گیس کے فلیم کو میں نے آن کر دیا ہے تو فرنس یہاں پہ مسالے کے بھونتے وے آٹھ سے دس منٹ ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں مسالہ کافی اچھے سے بھون گیا ہے اور میں نے ہائی فلیم کر کے مسالے کو بھوننا تھا اور بس اسے ایک سے دو بار اور ہم ایسے ہی چلا لیں گے فرائی کر کے اسے اب ہم اس بھگونے میں ایڈ کر دیں گے مسالے میں تو یہاں پہ آلو میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں اور آلو کو ڈالنے کے بعد مسالوں میں ہم آلو کو اچھے سے مکس کر دیں گے کہ سبھی مسالہ آلو میں لپٹ جائے تھوڑا سا سمحال کے کیجئے گا آلو بائل ہے تو ٹوٹ سکتے ہیں سبھی مسالے کو آلو میں اچھے سے مکس کر دیا ہے اور یہاں پہ میں نے تھوڑا سا پانی اس میں ہاف کپ پانی اس میں ایڈ کیا ہے پانی کو آپ اپنے حساب سے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں تو آپ جتنا بھی آپ کو تھک چاہیے آپ اس حساب سے پانی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے پانی ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم اسے ڈھککن لگا کے دو سے تین نٹ تک پکا لیں کیونکہ آلو تو پہلے سے ہی پکے ہوئے تھے تو بس لگ بھگ ہمارے دہی والے آلو بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اور دو سے تین نٹ ہو گئے ہیں تو یہاں پہ ڈھککن میں نے ہٹا دیا ہے اور اس میں ایک بہت اچھا سا بائل آگیا تو بس فرنس یہاں پہ دہی والے آلو بن کے بہت ہی اچھے سی تیار ہو چکے تو آلو اچھے سے ریڈی ہیں اور اب یہاں پر میں تھوڑا سا دھنیا پتی میں ایڈ کیا ہے اور دوبارہ سے ایک منٹ کے لیے ڈھککن لگا دیا ہے کہ دھنیا کی خوشبو اس میں اندر افزورب ہو جائے اس سے آلو بہت ہی بنتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ڈھککن ہٹا دیا ہے اور فرنس یہ دیکھیں اس میں بہت اچھا سا بائل آ چکا ہے اور اب آئیے ایک بول میں اسے ٹانس فار کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے یہ بول لے لیا ہے اور فرنس فائنلی یہاں پر ہمارے دہی والے آلو بن کے کافی اچھے سی ریڈی ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اسے آپ روٹی پراتھے چاول کسی کے بھی ساتھ کھائیں آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا اور ایک بہت ہی اچھی سی اس میں سے خوشبو آ رہی ہے تو فرنس آپ بھی اسے ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئے تو پلیز اسے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا انشاءاللہ ایک اور نئی ریسپی میں جلدی ملو گی تب تک کے لیے بھائی